ہی گاز اسلام علیکم دیسی می محمد افاق خان ابھی میں شو کر رہا تھا ریڈیو پر نکیب کے لیے میں نے کہا یہ پورا کا پورا شو میں اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں گے جس کو سو کول پولیس مقابلے میں مارا گیا اور جب میں سٹیٹس اپڈیٹ کرنے کے لیے ہیشٹیک ڈال رہا تھا تو جسٹس میں نے جیسی لکھا تو خود با خود جسٹس فور زینب لکھا ہوا آگیا تو میں نے یہ سوچے کہ ہم نے آج تک کتنے ہیشٹیک جسٹس فور زینب جسٹس فور نکیب جسٹس فور شہزیب جسٹس فور انتظار جسٹس فور مشال ہم نے کس کس کے لیے ہیشٹیک نہیں کیے اور یہاں جب صبح میں چونکہ یہاں سوشل میڈیا سنبھالتا ہوں تو صبح جب ہم کرتے ہیں تو ہر چیز سے پہلے ہیشٹیک ڈالتے ہیں ہیپی منڈے ہیپی چوزڈے وینزڈے تھرزڈے فرائیڈے سیٹڈے سنڈے اور انجوئے اور پتہ نہیں کس طرح کے سارے کے سارے خوشی والے ہیشٹیک ہوتے ہیں جبکہ ہمارے ملک کا پورا کا پورا جو ٹویٹر ہے پورا کا پورا فیس بک ہے وہ تمام کے تمام جسٹس جسٹس اور جسٹس کے ہیشٹیک سے بڑا ہوا ہے ابھی میں اسی بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک ویڈیو موصول بھی جس میں میں نے دیکھا کہ کوئی آٹھ دس بندے مل کر ایک غریب کو اس کو گنجا کر رہے ہیں پیچھے کا ریزن میں نہیں پتا لیکن کچھ گنجا کرتے ہوئے گالیاں دے رہے ہیں مزاک اڑا رہے ہیں اور میں انہی ویڈیوز میں گمتا چلا گیا تو پھر میں نے دیکھا کہ کہیں ہم ڈاکو کو پکڑ کے جلا رہے ہیں کہیں ہم کسی کو زندہ نالے میں پھینک رہے ہیں کبھی کوئی مزدور کو مار رہے ہیں کبھی کوئی ریڈی والے کو مار رہے ہیں کہیں کوئی بس کو جلا رہے ہیں کہیں کوئی غریب کے رکشے کو جلا رہے ہیں کہیں کوئی ساکل والے کو کوئی ویر بی پروٹوکول مارتا ہوا جا رہے ہیں تو یہ سب کے سب اصل میں ہم لوگ ظالم ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظالم حکمران ظالم حکمران تب مسلط کیے جاتے ہیں جب خود کی خود وہ عوام ظالم ہو ہم سب ظالم ہیں ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم ظلم کرتے ہیں ہمیں جیسے ہی خود سے کسی کمزور کو دیکھتے ہیں ہم اس کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم کرپشن کے طور پر ظلم کرتے ہیں ہم چوری کے طور پر ظلم کرتے ہیں ہم حق کے نام پہ ہم کہتے ہیں کہ حق ہونا چاہیے کرپشن کے خلاف کرپشن کو بے نکاب کرنے کے لیے ہم سے جتنے غریب ہم ان کو دھو سکتے ہیں ہم ان کے سارا غصہ ساری کی ساری فریسٹیشن ہم ایک غریب پہ نکال دیتے ہیں اگر ہم بات کریں تو ہم نے آج تک کسی کو انصاف نہیں دلایا اور نہ ہی کبھی دلا سکتے ہیں کیونکہ یاد رکھیں جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے ہمارے اوپر ظلم ہوتے رہیں گے جب تک ہم کسی غریب کو روٹی چوری کرتے ہوئے پکڑ کے مارنے کے بجائے اس کو پکڑ کر ہم حکمران کے سامنے لے کر جائیں گے ہم سڑکے بند رکھیں گے اور ہم اس غریب کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کریں گے کہ آخر اس کو چوری کرنے کے لیے مجبور کیوں گیا گیا لیکن آبیسلی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم صرف اور صرف ظلم کرنا زیادی کرنا اور ہیشٹیکز لگانا جانتے ہیں ایک شور جہاں بھی آپ چھوٹا سا بھی ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں ضرور اس کے خلاف کھڑے ہو یا اٹلیسٹ اس کے خلاف بولیں ضرور تینکیو بیری مچ اللہ حافظ